بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائیت رحم والا ہے اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے کامل انسان وہ ہے جس سے اس کے دشمن بھی بے خوف ہوں وہ آدمی ہی کیا جس سے اس کے دوست بھی خائف رہتے ہوں خوش مزاجی سے امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں خوش مزاجی جگہ بھی کرتی ہے ار رہت کے بعد علم اور ہر علم کے بعد رہت ہے موزم بہار ہر زمانے میں موجود رہتا ہے انسان ہر زمانہ اور ہر عمر میں علم و ہنر حاصل کر سکتا ہے مرد آنکھ ہے تو عورت اس کی بینائی ہے مرد پھول ہے تو عورت اس کی خوشبو ہے اپنے آپ کو پرکھے بغیر زنگی بسر کرنا بے مانی سی بات ہے جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہو جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی دستدو مت کرو جو جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کرو تحریک ایک ہاموش آواز اور کلم آتھ کی زبان ہے عورت خود ہی ایک فتنہ ہے اور اس کا لکھنا پڑھنا اور سیکھنا سخت رین فتنہ ہے سب سے زیادہ بے وکوف وہ شخص ہے کہ جو فتنہ پیدا کرے اور جو کام آسانی سے سر انجام پا سکے اس کی لڑائی جگڑے تک نوبت پہنچا دے انسان کے لیے سب سے شرمناک فیل یہ ہے کہ بے پروائی کی وجہ سے قبل از وقت بوڑا ہو جائے اور یہ نہ دیکھ سکے کہ اگر اس کا جسم صحیح و سالم رہتا تو وہ کیا کچھ بن سکتا تھا جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ نعمت حق کی تلافی کے واسطے تین چیزیں ہیں شکر کسیر عبادت لازم اور گناہ سے توبہ وہی کام کرو جو تمہیں کرنا چاہیے نہ کہ وہ جسے تمہارا دل چاہے اشیاء نفس میں سب سے زیادہ نافیش ہے جلیل القدر سخن ہے اگر اس کی قوت نہ ہو تو کہنے والے سے سننا چاہیے عقیم صاحب کو ایک روز کسی نے گالی دی کچھ نہ بولے ایک دوست نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے فرمایا قبوتر قوے کی بول نہیں بول سکتا جس راز کو توں دشمن سے چھپانا چاہتا ہے اس کو دوست سے بھی ظاہر نہ کر تقدیر بہت کم تطبیر کا ساتھ دیتی ہے مرد کا امتحان عورت سے اور عورت کا رپے پیسے سے ہوتا ہے جو شخص کے تجھ کو تیرے عیبوں سے مطلع کرے اس سے بہتر ہے کہ جو جھوٹی تعریف سے تجھ کو مغرور بنائے انسان برسوں میں جوان ہوتا ہے لیکن اگر وہ اپنے وقت کو بہترین طریقے پر صرف کرے تو گھنٹو میں بھوڑا یعنی تجربہ کار ہو جاتا ہے جو شخص ایسا دوست نہیں رکھتا کہ اس کے آگے اپنے دل کی باتیں کہے وہ مردم خوار ہے جو اپنے دل کو کھاتا ہے موسیقی